السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی احلات تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کیا ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ایوٹ کو دبا دیں تاکہ ہماری پھر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں آج جو خاص عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ مجرب عمل اللہ تعالیٰ کے خاص نام پر مشتمل ہے اگر یہ خاص عمل آپ جمعہ المبارک کے دن اثر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ نام اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو صرف ایک دن میں آپ کا ہر بڑا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا بے شک آپ اس کو عزمالیں انشاءاللہ تعالیٰ گارنٹی کے ساتھ کامیابی ملے گی تو میری بہنوں اور بھائیوں اگر آپ کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہو رہا ہے تو جمعہ المبارک کے دن اثر کی نماز کے بعد اس خاص عمل کو کر لیں یہ اللہ پاک کے خاص نام کا عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جس بھی کام میں رکاوٹ آ رہی ہے آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے وہ آپ کو مل جائے گا تو میری بہنوں اور بھائیوں جمعہ المبارک کے دن کے حوالے سے چند فضائل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں حاضر نہ ہونے والوں کے بارے میں فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو جماعت کرانے کا حکم دوں پھر ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز جمعہ کے لیے نہیں آتے اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھا کرو جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں جو ہیں وہ نازل فرماتا ہے اس کے علاوہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ چھوڑنے سے لوگ باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر محر لگا دے گا اور پھر وہ گافلوں میں سے ہو جائیں گے تو میری بہنوں اور بھائیوں تو یہ تھے چند فضائل اور برکات جمعہ تل مبارک کے دن کے حوالے سے تو جو آج کا خاص عمل ہے وہ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ جمعہ تل مبارک کے دن نماز اثر ادا کرنے کے بعد آپ نے جا نماز پر بیٹھ جانا ہے آپ اس عمل کو جا نماز پر ایک جگہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی کام ہے آپ ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے تو آپ اس عمل کو چلتے فڑتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو اس نام کو آپ نے ایک ہزار دفعہ یعنی ون تھاؤزن ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اور عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ درودہ ابراہیمی جو ہے وہ لازمی پڑھ لینا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا رحمانو ایک ہزار دفعہ اس کے بعد آخر میں پھر سے ایک دفعہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے درودہ ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں آخر میں اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آجسی اور انکساری کے ساتھ آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہوگا وہ ایک ہی دن میں پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر بڑی جو حاجت ہے وہ پوری ہوگی آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے وہ آپ کو مل جائے گا اس خاص عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس وظیفے کو صدقہ اجاریہ سمجھ کر دوسرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خاص عمل کو کریں اس عمل کو کر کے وہ بھی فیضیاب ہو جائیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ